اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکس بیکگرونڈ و ٹیکنیکل گرو دوستو میں آج آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن کے بارے میں بتانی جا رہا ہوں جو بہت ہی مفید ہے ہر کسی کے لیے اگر آپ ورس اپ پر میسیج کرتے ہیں یا فیس بک پر کوئی کمینٹ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں اگر اردو میں ہے تو آپ اردو میں اس کو جواب دیں اور اگر انگلیش میں تو آپ اس کو جواب دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو انگلیش نہیں آتی لیکن لکھنا ضرور جاتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھئے گا دوستو میں آپ نے ورس اپ کو اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہاں پہ صرف انگلیش کا اپشن ہے تو اس کے علاوہ کے دوسری زبان نہیں ہے آپ کچھ بھی یہاں لکھ سکتے ہیں انگلیش میں لیکن اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی تو آپ اس کو کیسے لکھیں گے اگر آپ کو کوئی میسز کرتا ہے انگلیش میں تو آپ اس کو کیسے لکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پلی سٹور میں جانا ہے پلی سٹور میں جانے کے بعد اگر آپ کا موبیل گوگل آئی ڈی سے لنک ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں اردو ایزی کی بورڈ اب یہ لکھیں گے تو یہ آٹومیٹرکلی جو پہلے نمبر پہ ہے اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے جہاں سے انسٹال کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا depend کرتا ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کون سا ہے اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ آپ کی اچھی ہوگی تو یہ جلدی انسٹال ہو جائے گا اگر نہیں اچھی ہوگی تو پھر یہ تھوڑا سا ٹیم لکھائے گا تو یہ دیکھیں انسٹال ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو simply open کرنا ہے یہاں ہی صحیح کر دیتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو نیچے بٹن ہے enable ایزی اوڈو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے پھر آپ اسے وہ permission مانگے گا تو آپ نے اس کو یہاں سے permission دینی ہے یہ سارے کی بورڈ آئے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایزی اوڈو کی بورڈ کو permission دینی ہے اوکے کرنا ہے تو ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ورس اپ پہ دیکھتے ہیں کہ کم کا ریک نہیں لیکن یہاں پہ کوئی option اس کا نہیں آیا ہوا تو آپ نے space کی بٹن پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ انگلیش لکھی ہوئی ہے آپ نے پریس کرنا ہے دو تین سیکنڈ تو یہ دیکھیں جو اس کے اندر کی بورڈ ہیں پہلے سے انسٹال ہیں اور یہ ایزی اوڈو کا بھی میں نے انسٹال کیا ہے تو یہ سلیکٹ ہوا ہے انگلیش کا اب اس کو کیا کرتے ہیں ایزی اوڈو کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کی بورڈ آ گیا ہے اب ہم یہاں پہ کچھ لکھتے ہیں یہ space کے پاس ویسے لکھیں کہ یہاں پہ انگلیش آجائے گی یہ انگلیش لکھا ہے اگر آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں یہاں اردو کا بٹن بنہا ہوئا ہے آپ نے یہاں پہ اردو پر سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں جو آپ لکھنا چاہیں اگر آپ لکھ نہیں سکتے یہاں سے مائے کا بٹن بنہا ہوئا ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے وہ آپ سے ریکارڈنگ آرڈیو کا پرمیشن مانگے اپنے علاوہ پر لکھ کرنا ہے تو یہ اردو ہے اب میں کچھ یہاں پر بولنے لگا ہوں اسلام علیکم یہ دیکھیں آگے ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں آگے ہے میرا نام محمد ساکب ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح بغیر بٹن کو پریس کی آپ صرف بولیں گے تو یہ لکھے گا آپ اردو میں بولیں گے تو یہ اردو میں ہی لکھے دے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی الفاظ کو انگلیش میں لکھنا چاہتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اردو بولیں گے اور یہ انگلیش میں اس کو ٹرنسلیٹ کرے گا یعنی اس کو انگلیش میں لکھے گا دوستو اگر آپ یہاں اردو بول کے انگلیش لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی گا کرنا ہے یہاں ایزی اردو کے بٹن پر کلک کرنا ہے پھر اس کو آن کر کے آف کر دینا ہے دیکھو میں ابھی بولنے رہا ہوں اسلام علیکم میرا نام محمد ساکب ہے میں یوٹیوب پہ کام کرتا ہوں میں دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں میرے چینل پہ سب کی سب ویڈیو فری ہیں دیکھو دوستو میں اردو بول رہا تھا اور یہ انگلیش لکھ رہا تھا تو کیسا لگا آپ کو آئیس کا ٹوٹوریل اور یہ اپلیکیشن آپ کو کیسی لگی دوستو اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے تو چلیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ